موسیقی پتی سے الگ رہ رہی ایک محلہ کی بیبسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نوکری کا لالش دے کر اسے مدھے پردیش کے اجین زلے میں شادی کے لیے ایک لاکھ روپے میں بیچنے کا سنسنی کے جماملہ سامنے آیا ہے لیکن موقع ملتے ہی پیڑتا نے اپنی موسی کو اس کے ساتھ دھوکہ ہونے کی جانکاری دے دی اور بلارپور پولیس نے تتکال کروہی کرتے ہوئے مدھے پردیش جا کر تین آروپیوں کو گرفتار کیا اور پیڑتا کو ان سے مقتکرا لیا آروپی آشا بائی کبڑو رامٹے کے سوپنا پیندور راجورہ و مدن امباداس راتھی مہیتپور انجین ہے جانکاری کے انمطابق پتی کے ساتھ بار بار ویواد ہونے کی وجہ سے پیڑت مہیلہ اپنے مائی کے راجورہ چلے گئی دو مہینے پور وہ بلارپور نوازی اپنے رشتدار کے گھرہ کر رہ رہی تھی کچھ دن بعد وہ ویسا پور نوازی ایک دوسرے رشتدار کے گھر چلے گئی جہاں اس کی پہچان راجورہ نوازی آشا رامٹے کے سے ہوئی اس نے پیڑتا کو نوکری لگا دینے کے بہانے ملنے کے لیے بلارپور پولایا اور نوکری کے لیے ناکپور لے جانے کا بتا کر اسے سیدھے اجین لے گئی جہاں مدن راتھی کو پچاس ہزار دے کر اس کا ویوہا اس کے ساتھ کرا دیا اپنے ساتھ دھوکہ دڑی ہونے کا پتہ چلتے ہی پیڑت مہلہ نے موقع پاتے ہی راجورہ میں رہنے والی اپنی موسی کو فون کر گھٹنا کی جانکاری دی جس کے آدھار پر پیڑتا کے بھائی نے بلارپور تھانے میں شکایت کی ماملے کی گمبھرتا کو دیکھتے ہوئے پولیس نرکشک اومیش پاٹل کے مارک درشن میں پولیس اپنیرکشک رمیز مولانی ٹیم کے ساتھ مدبردیش میں اجین زلی کے مہید پور گاؤں پہچے تتھا آروپی مدن امبادہ سراتھی کو گرفتار کر ان کے گھر سے پیڑتا کو مقتقر آیا اس معاملے میں آشا بھائی کبڑو رامٹے کے سواپنا پیندور کو بھی گرفتار کیا گیا ہے فلحال آروپیوں پر دھارہ 366, 368, 370 کے تحت اپراد درج کر انہیں نیالے میں پیش کیا گیا جنہیں چار دن کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا گیا ہے آگے کی جارچ پی ایس آئی شیلیندر تھاکرے کر رہی ہیں بیرو ریپورٹ بللارپور